کچھرہ اور فضلہ یہ جدید انسانی زندگی کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کچھرے کو جمع کرنے اور انسانی فضلے کو ٹھکانے لگانے کے لیے بڑے بڑے انفرسٹرکچر قائم کی جاتے ہیں اور جس شہر کا کچھرے کو ٹھکانے لگانے کا نظام جتنا بہترین ہوگا وہ شہر اسی قدر ترقی آفتہ کہہ لڑا ہے تو کراچی کے نوجوانوں پر مشتمل ایک سٹارٹ اپ ہے انہوں نے پلاسٹک کے فضلے سے تعمیراتی مٹیریل سمیت دیگر روزمرہ کی اشیاء تیار کرنے کا کام شروع کر دیا ہے اور اس سے نہ صرف ان کی کمائی شروع ہو گئی ہے بلکہ انہوں نے بہترین سٹارٹ اپ کا آوارڈ بھی اپنے نام کیا ہے اور ایک کمپنی کی جانب سے دوہزار بائیس میں یہ سٹارٹ اپ کا مقابلہ ہوا تھا کونسپ سٹارٹ اپ کا اور اس میں سرکولر ایکانومی نامی کیاٹگری میں دبیر ہیمانی کا کونسپٹ ہے لوب اس نے سٹارٹ اپ پہلی پوزیشن حاصل کی کونسپٹ لوب ٹکنالوجی پر مبنی سٹارٹ اپ ہے جو کہ پلاسٹک کے فضلے کو قابل استعمال بنانے اور اسے تعمیراتی مٹیریل کے طور پر استعمال کیے جانے کے حوالے سے کام کرتا ہے تو اپنے گاؤں میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں بلکہ ریسائکلڈ ویلیچ دبیر ہیمانی جو اس کونسپٹ کے بانی ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم دبیر مالیم السلام تھانکیو فورتلاکشن دبیر کے ساتھ جو ایک ساتھی پیٹھے میں ان کا بھی انٹرودکشن ہونا چاہیے تو دبیر آپ ان کا انٹرودکشن بھی کروا دیجئے سو آئیٹ سو آئیسیو آئیئے ایک کالیبوریشن ہے ہم دو پارٹنرز مارکر کو فاؤنڈرز ہیں اس کے میں اور اللی اللی یوسٹو بی ماہ ڈی آئی ٹلائنٹ ہم آئی ہی مارکیٹیکٹی کمپنی تو ہم ایک آئیڈیا پر بات کر رہے تھے ایک پروجیک کے حوالے سے کہ بہت کچھرا ہے اور بہت پرابلم ہے تو پلاسٹک پر بات ہوئی اور بات کہاں سے کہاں نکل کے پھر ہم نے کہا کہ ایک مسئلہ ہے کھراچی میں کہ کوئی بھی بیلڈنگ مٹیریل بناتے ہیں ہم اور لگاتے ہیں اور وہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک مسئلہ ہے کہ پلاسٹک دنیا سے جاہی نہیں رہا کیا ان دونوں چیزوں کو ایک سلوشن دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پر سے ہم نے ہمارا جرنی شروع ہوئی کیا بات ہے زبردست اچھا آپ جرنی کے لیے ظاہر ہے فارمولاز بھی چاہیے کیونکہ آپ لوگوں نے ایک ایسی سائنٹیفک چیز بنانی تھی جو کہ فضلے سے اور جو ری سائیکل میٹیریل سے آپ نے چیزیں بنانی تھی تو اب یہ کیسے بنا اور اس کا فارمولا کیا تھا کہاں اس کی پروڈکشن ہوئی فارمولے کا لفظ نہ بولا کریں مجھے کوئی ویڈیو کے لیے پیاد آجاتا ہے میں تو اس میں جنوین ہی فارمولا میں سے پوچھ رہی ہوں مطلب اس میں بھی وہ ہوتی ہیں مختلف جو کمبینیشنز ہیں کوئی چیز زیادہ ڈل گئی تو وہی اس کی ڈنسیٹی آپ کو نہیں پسند آئی تو میں وہ اصل سائنٹیفک فارمولے کی بات کر رہی ہوں رائی اگر آپ صحیح ریسورسز کو ٹیپ کر سکتے ہیں تو انٹرنیٹ کو ہم نے بہت ریفر کیا ہم نے بہت سارے لوگوں کو ٹیپ ان کیا اور لرننگ کر کر کے ہم نے بہت سارے فارمولاز بنایا لیکن ابھی ہم جس فارمولے پر کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ہم ایسے کچرے کو استعمال کر سکتے ہیں جو ابھی بالکل بھی نہیں اٹھتا جو کہ آپ کے بسکٹ کے ریپر آپ کے چپس کے ریپر بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو اس ریپر کو پیڈیوز کرتی ہے لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کیونکہ اس کو صحیح سے ڈسپوز نہیں کر پا رہے سو یہ ہمارا چیلنگ سٹیٹمنٹ ہے جس پر ہم ورک کر رہے ہیں اب جب آپ اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں تو یہ ورک جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے کہ مثال کی طور پر آپ نے کچھرا لے کر اس کو ریسائیکل کر کے اور یہ پورا جو ہے وہ پروسیجر کرنا شروع کر دیا ہے اٹس امپلیمنٹیڈ ناو ہاں تو بیسکلی نہیں ہے ملتی پروڈکس جس میں آپ نے انٹروڈکشن میں باتایا تھا کہ ایک بیلڈنگ material اوریک لائفٹائل پروڈکس کی رانج ہم سٹارٹ کر رہے تھے تو انیشیلی بھی سٹارٹ کر رہے تھے تو انیشیلی بھی سٹارٹ بھی پیورز آہ ایڈنگ رو کچھ سیڈیس او نوٹ تو دس ایڈا پیور جسیڈا پیورز ہمارے یہ نوٹل ساند اور ملپ جس طرح بھی دبیر باتا رہے تھے یہ وہ مٹیریل ہے جو سب سے کم یوز ہوتا ہے تو ہم نے اس کو یوز کرتے ہوئے یہ پیورز بنانا شروع کر دی ہیں اب یہ پیورز تریڈیشنل پیورز کو ہوفیلی وڈ ریپلیس دیم and we have started working with few people جہاں پہ یہ implement ہوئے اس کے ملٹپل ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ اس کا ملٹنگ ٹیمپریچر کیا یہ فلوڈ کرے گا کیا نہیں کرے گا اس طرح کی چیزیں دوسری چیز جو ہم نے بنائی وہ ہم نے ڈیفرنٹ ٹائپس آف پلاسٹک کو یوز کر کے اس طرح کی شیٹس بنانا شروع کریں جن شیٹ سے پھر آپ اگین یہ جو ہماری نارمل فنیشہ بنتا ہے اس کو ریپلیس کرنے کے لیے so there are two product lines جو کہ ابھی ہماری بن چکی ہیں multiple test چلنے اور اس کی deployments ہیں اچھا تو یہ بتائیں کہ بہت ساری دنیا کے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر جب recyclable جو بھی material ہوتا ہے وہ بک رہا ہوتا ہے مارکٹ میں اور مختلف کمپنیز کا جو فضلہ نکل رہا ہوتا ہے جو بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی recyclable material ہے فیبریک ہے یا کچھ ہے تو وہ لوگ بیچتے ہیں اور وہ کمپنیز جو ریسائیقلable material سے چیزیں منا رہی ہوتی ہیں جس طرح کہ آپ لوگ وہ اس کو خریدتے ہیں تو پاکستان میں آپ لوگ جو بھی یہ material لیتے ہیں وہ کہاں سے لیتے ہیں اور کیا اس کو خریدتے ہیں یا کہیں بھی کچھ رکھنڈی سے جا کے چننے والا سلسلہ ہوتا ہے جب ہے جب ہے کہ پاکستان اور انڈیا ہمارے جو ریجن ہیں اس کے اندرہ ہمارے انفارمال ویسٹ پر کردے ہیں جو ہمیں کباری والوں کو کہتے ہیں تو وہ اس چیز کو ایک میڈل مین کی طرح اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو ابھی ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم بڑے بزنسز ہیں جن کے پاس یہ ایک ریال پرابلم ہے کہ ان کو ڈسپورز کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو ہم ان کے ساتھ پارٹنر کریں اور وہ ہماری ایک سٹریم ہے سیکنڈ سٹریم جو ہمارے کباری والے ایک سسٹم بنا ہوا ہے تو ان کے ساتھ ہم ان کو تھوڑا سو فارمالائز کر کے اور ان کے کچھ اس میں اپنے پارٹنرز ڈھونڈ کے ان کے ساتھ بھی ہم کولابریشن کی طرف کریں تاکہ ہمارے لیے شہر سے کلیک کریں اور پھر ہم اس کو یوز کریں اچھا اب اس سے کیا کیا چیزیں بنا رہے ہیں یا بن سکتی ہیں دیکھیں imagination is really the limit right but right now i think what we are working on very actively جیسے Ali نے بتایا کہ ہم floor pavers کے اوپر working کر رہے ہیں ہمارے floor pavers کے اندر نیکس سیگمنٹ کے اندر ہم برکس کے اندر کام کریں گے باقی ہماری یہ کار جو شیٹس ہیں we are making almost like چار فوٹ با چار فوٹ کی شیٹس اور اس کو ہم نے اپنے کچھ پروٹوٹائپز میں ٹیسٹ آؤٹ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد اس سے ہم فونیچے بھی بنا سکتے ہیں کرچیا بنا سکتے ہیں ٹیول بنا سکتے ہیں جہاں آپ پلاسٹک دیکھ رہے ہیں اور جہاں پر آپ کے اگر آپ کے سٹوڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں جو جو چیزیں پلاسٹک کی ہیں so we can eventually start reusing this plastic which is literally leaking ہمارے لینڈفل سے ہمارے انڈرگراؤنڈ وارٹ میں جا رہا ہے ہمارے اوشن میں جا رہا ہے اور ہمارے انڈرگر میں جل کے ہم اس کو انہیل کریں بلکل اچھا آپ لوگوں کو کتنا چاہیے ہوتا ہے جو بھی چیزیں ابھی آپ لوگ نے پروڈک لائن جو شروع کر لی ہیں اس کے لیے کتنا آپ لوگ پلاسٹک جو ہے پر ایر آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اچھا کہ یہ دیکھنڈ کرتے ہیں from what products you are making اچھا ایک one very important angle that I wanted to touch upon is کہ usually دنیا میں ریسائکلنگ کی obviously there is a massive demand because of the environmental impact that it has but cost of recycling بہت major ایک وہ element ہے کیونکہ بہت دفع کیا ہوتا ہے کہ اس کی production cost اتنی زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے acceptability ایک بہت major angle ہے یعنی آپ assume کہ ایک پیور آپ کو ویسے ایک certain price نہ رہا ہے ریسائکل اسے مہنگا مل رہا ہوگا تو ایک چیلنج ہے تو ایک اور ایک angle جو دبیروں میں بہت actively اس پر فوکس کرتے ہیں کہ ہم جو بھی چیز بنا ہے اس کی یوزولی the production cost یا جو market cost ہے وہ current product سے کم ہونی چاہیے تب ہی جا کے اس کی acceptability ہوگی now answering on your question کیجی کتنا requirement ہے تو یوزولی again like i said it depends from material what the end product is but پیور میں ہم یوزولی ایک کیجی کو offset کر رہو ہوتے ہیں مل پی کے اندر اسی طرح جب آپ شیٹ کی بات کر رہو تے ہیں جو چار بائچار کی شیٹ ہے اس میں roughly اراؤنڈ 4 کیجیز جا رہو ہوتا ہے and these are different materials کچھ پیٹ ہے کچھ ایمل پی ہے کچھ ایج ڈی پی ہے تو it depends but overall goal یہ ہے کہ کتنا زیادہ پلاسٹک لینڈفل سے نکال کے ایسے پروڈکٹس میں لے کے آئے ہیں جن کی لائف سائیکل زیادہ ہو یوزولی آج کل جو ہم پلاسٹک یوز کر رہو ہوتا ہے جو کی انہیرنٹ پروپیٹی ہے جہاں پہ پلاسٹک زیادہ عرصے کے لئے رہنا چاہیے ہم اس کو سنگل use کے طور پر یوز کرتے ہیں کہ ایک دفعہ یوز کرو پھیک دو بہری گوڑ جی بہت زبردست آئیڈیا دبیر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے بنایا ہے جی پلاسٹک کا کچھرا ہوتا ہے اس سے ضرورت کی اشریہ بنانے کا یہ ان کا پروجیکٹ ہے اور ہماری دعا یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے آپ کا اس کی سکیلیبیلیٹی اتنی زیادہ ہو کہ واقعی یہ پاکستان میں پھیلے اور آم ہو اور ہم اس پلاسٹک کا مسئلہ ہے اس سے نجات حاصل کریں بہت شکریہ آپ کا ناظرین